ہلو بچوں کیا حال چال آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو آج ہم نے کچھ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے میرے بچے آج میں آپ کے کریئر کو لے کر کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں یہ مانتے ہوئے کہ آپ ٹویل کلاس کا اگزام دینے والے ہیں یا آپ پھر دے چکے ہیں اور آپ کے من میں کئی سارے ویچار اتپن ہو رہے ہیں کہ میں کس کورس کو آپ کروں کئی سارے کورسیں جائیں جس میں سے آپ کا بی کم ہو گیا سی اے ہے سی اے میں ہے سی اے سے بی بی اے ہے ایلل بی ہے بہت سارے کورسیں جائیں اب میں ان کا سیلیکشن نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کون سا کورس آپٹ کروں کون سا کورس آپٹ نہ کروں پاپا کہتے ہیں کہ یہ کر لو ممہ کہتی ہے کر لو دوست کہتا ہے کہ یہ کر لو بھائی کہتا ہے کہ یہ کر لو من کہتا ہے کہ یہ کر لو بہت ساری پریشانیاں گریٹ ہو رہی ہیں میرے بچے تو میں ان کو دور کرنے کے لئے میں آج آپ کے پاس اس پوائنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کون سا کورس آپ کے لئے بیسٹ ہوگا آپ اپنی capability کے business پر آپ اس کو judge کر سکتے ہیں یہ چیز اور بتاؤں جب ہم career کی بات کرتے ہیں نا career کا جب selection آپ کا ہوتا ہے تو میرے بچے میرے آپ اپنے پاپا ممی بھائی بہن کسی کی بات مت ماند کسی کی بات نہیں آپ کو self judgment کرنا ہوگا کہ آپ کے اندر کون سی quality ہے اور کس کورس کے لئے آپ capable ہیں آپ اسی کورس کو opt کیجئے ہاں میں اس میں تھوڑا سا help ضرور کر سکتا ہوں چیزوں کو بتانے میں strategy کیا ہونا چاہیے کیسے پڑھائی کرنا چاہیے کون سا کورس میں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے یہ باتیں میں آپ کے ساتھ discuss کر سکتا ہوں ایک چیز اور بتا دوں میں اگر آج آپ اس class کو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو study کر رہے ہیں آپ اس کو سن رہے ہیں اس کا مطلب کہ میں یہ بہت حد تک ماننا کہ آپ ایک serious student ہے life کو آپ بہت آگے تک لے کے جانا چاہتے ہیں سپنے آپ کے بڑے بڑے ہیں کیونکہ جن کے دماغ میں میرے بچے آج یہ doubt create ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں یعنی کہ وہ اپنے لائف کے بارے میں سوچ رہا ہے اور لائف کے بارے میں سوچنے والا بچہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ ہمیشہ ایک بڑے سپنے کی طرح بڑتا ہے میرے بچے کریئر بہت سارے ہیں بہت سارے options آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن میں ان میں سے آج limited selection کروں گا اس limited selection میں ایک ہمارے پاس course جو commerce کے اندر آتا ہے وہ ہے ہمارا بی کم ایک ہمارے پاس c a ہے c a میں اور ایک ہمارے پاس c a یہ آج چار courses کو میں یہاں پہ select کرتا ہوں ابھی بہت سارے courses ہے بہت سارے series میں آپ کے ساتھ share کروں گا جس میں different courses کے اندر جا کر بھی میں اس کا detail discussion کراؤں گا لیکن آج وہ کام نہیں ہے آج میرے بچے بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ 12 class کے نکلنے کے بعد جب ہم study start کرتے ہیں تو آخر ان میں سے ان میں پڑھنا کیا ہوتا ہے کیوں یہ courses آپس میں different ہے کیا میں b com ہی سیپ کرلو کیا میں c a ہی سیپ کرلو کیا میں c a سیپ کرلو یا پھر کوئی دو course ایک ساتھ کروں یا پھر چاروں course ایک ساتھ کروں یا ان کے ساتھ بھی کچھ اور کروں ہم ان کے بارے میں چرچہ کریں گے آپ کے ساتھ تو پہلے میں ایک کام کرتا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ 12 class complete ہونے کے بعد جب ہم آگے life کو proceed کرتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی course کو opt کرتے ہیں تو آخر ہمیں پہلے پڑھنا کیا ہوتا ہے ان courses میں ہے کیا b com آپ already جانتے ہیں bachelor in commerce آپ کا ہو گیا this is chartered accountant cost and management accountant cost and management accountant and company secretary میرے بچھے اب اس کو chartered secretary کے نام سے بھی جانتے ہیں اور آگے یہی نام جانا جائے گا company secretary کے جگہ پہ chartered secretary کے نام خیر میں آپ مدے پہ آتا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ actually ان چاروں میں ہمیں پڑھنا کیا ہے دیکھو اب آپ یا تو b com کو opt کرو چاہے c a کو چاہے c m a کو چاہے c s کو ان میں جو چیزیں آپ کو study کرنے ہیں مرے بچھے commerce میں master بننے کے لیے اس میں ایک آپ کا account سے account میں repeat کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چاروں ہی ڈگری میں آپ کو پڑھنا کیا ہے تو ایک آپ کا account سے جو آپ 11th class سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں پھر اس سمیں آگے بڑھے گا costing آپ کے پاس آئے گا costing صریح costing کیا ہوتا ہے بتاؤں گا پہلے لکھو کیا کیا پڑھنا ہے تھوڑا سمجھو لکھو مطلب دماغ میں لکھنا ہے مرے بچھے accounts ہو گیا costing ہو گیا tax آپ کو پڑھنا ہوگا آپ کو پڑھنا ہوگا law law آپ کو پڑھنا ہوگا financial management financial management finance کو ہم کیسے manage کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ سکھنا ہوگا آپ کو یہاں سکھنا ہوگا audit یعنی کی company audit کا مطلب ہوتا simply check کرنا تو وہ auditing کیا ہوتا ہم اس کے بارے میں تھوڑا بہت آچرچہ کریں گے بھر بچھے اگر میں ان چاروں میں سے کسی بھی course کے بارے میں بات کروں اور جو ہمیں commerce میں آگے لے کر جائے گا وہ پڑھنے والی موٹی طور پہ باتیں بس اتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چیزوں پہ ان سب میں آپ کو masterی کرایا جائے گا صحیح accounts کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں گیاروی کلاس سے جانتے ہیں بچھے ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں اور بڑے ہوں گے اور بڑے ہوں گے ہماری country میں different type of companies ہیں different type of companies different level of companies ہیں کوئی چھوٹی کمپنی ہے بڑی کمپنی ہے کوئی اور بڑی کمپنی ہے banking کمپنی ہے insurance کمپنی ہے آپ کا electricity کمپنی ہے normal کمپنی ہے partnership form ہے بہت طریقے کی کمپنی بہت طریقے کی firm بہت طریقے کی business کام کر رہے ہیں میرے بچے NGO ہے کتنی ساری باتیں بتو society کام کر رہے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا ہوگا یہ سکھایا جائے گا کہ different type of جو organizations ہوتے ہیں ان کا accounting کیسے ہوتا ہے ان کے recordings کیسے ہوتے ہیں ان کو ہم proper طریقے سے present کیسے کریں گے یہ ساری باتیں آپ چاروں میں سے کسی بھی course کو up کرو آپ کو یہ باتیں سکھنی ہی پڑیں گی اس کے بعد آپ کا آتا ہے costing سر costing کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں costing کتنی بڑی چیزیں اور کیا must مجھا آئے گا جب ہم آگے تھوڑا بڑھیں گے اور اس میں سے کسی course کو up کریں گے میرے بچے costing کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ product market میں میں بیچ ہوں تو آخر کتنے میں بیچ ہوں یہ اس کی pricing decide کرنا اس price کو decide کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہو کہ ہاں جی سریکھ کونسی بڑی بات ہے میرا من کر رہا ہے کہ میں اس کو 20 میں بیچوں گا تو 20 میں بیچ دیتا ہوں ایسا نہیں ہوتا میرے بچے costing بہت challenging word آپ کا ہے costing کے اندر میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اگر market میں suppose that کوئی اور بھی آپ کا competitor ہے تو یہ price کیا charge کر رہا ہے کیا وہی price آپ charge کر رہا ہو یا آپ اس کو کم کر سکتے ہو اگر آپ کی اندر میں efficiency ہے اگر آپ costing کو ٹھیک سے سمجھتے ہو تو جو quality یہ ہے اسی quality کو maintain کرتے سمیں آپ کرتے ہوئے price کو کم کرو وہ costing ہوتا ہے market میں different product ہے میرا product جب market میں آئے گا تو ان کے comparatively میرا جو quality ہے اور اچھا کیسے ہو compete کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ جو ان کا price ہے اس سے کم price میرے product کا کیسے ہو یہ costing ہوتا ہے میرے بچے کسی company میں آپ کام کرنے جا رہے ہو اس company میں کہاں کہاں miss utilize ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں waste ہو رہے ہیں ان کو روکنا costing ہوتا ہے تو costing ابھی سننے میں سب costing نظر لے گے بہت 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 vast field ہے ہرے company آج کے time پہ انہیں costing کا cost department بنایا ہوا ہے جو different type cost کو control کرنا cost کو کم کرنا cost کا efficiency بڑھانا بڑھانا ان سب پہ کام کرتی ہے pricing ہمیشہ چیک کرنا different companies کے goods کے pricing جو ہے وہ ہمیشہ change ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ اپنے من change کر دی کہاں جی چلو جی میں آج پانچ جار سے بڑھا دیا ایکل دو ہزار پہ کم کر دیا ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بچے costing یہاں پہ کام کرتا ہے یہ بہت واسط ہے اپنے ساب سے ایک service میں جو دے رہا ہوں اس کی costing کیسے ہوگی ایک product بیچ رہا ہوں اس کی costing کیسے ہوگی ایک سوان جو میں مطلب کیسے بتاؤں costing بہت واسط ہے اور believe کہ جی جب آپ اس کی study شروع کریں گے آپ کو اتنا مجھا آگا کہ میں کیا بتاؤں تو ابھی تو آپ سب accounts کو جانتے costing بھی آئے گا tax بھی ہمارے دو طریقی کے ہوتے ایک ہوتا ہے direct tax direct tax میں بہت simple شبدوں میں آپ کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں اور ایک ہوتا ہے میرے بچے indirect tax direct tax کے اندر میں اگر آپ best example دو تو ہمارا income tax ہو گیا میں اور آپ جو کماتے ہیں آپ کے پاپا آپ کے بھائی بہن جو بھی کوئی کماتا ہے ہر ایک آدمی اس کمائی پہ government کو tax بے کرتا ہے تو tax کا computation کیسے ہوگا وہ tax کیسے نکالا جائے گا وہ tax کیسے آپ کا pay کیا جائے گا بہت جس میں کی جی ایس ٹی کا computation کیسے ہوگا کب tax بے کرنا کیسے compute کیا جائے بہت ساری بات ہے آپ believe کرو ان میں سے کسی بھی course کو اگر ہم opt کرتے ہیں ان سب کا knowledge ہمیں ملے گا لیکن ہا ایک بات بتاؤ میں آگے بڑھنے کے پہلے جب میں بچے میں وہ آنے والے generation کو motivate کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے سب become کیا وہ اوپر نہیں جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو جنرشن جو سوچنا چاہتا کہ میں کیا کروں وہ become کے آگے بھی سوچنا شروع کر بس motive سے بات برا نہیں مانیں گے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں چار ڈگری کو کمپیر کروں تو بی کم بہت چھوٹے لیبل میں آئے گا اس کمپیر ٹو ان تین ڈگری کے ان کو پروفیشنل ڈگری کہتے ان کو پروفیشنل ڈگری نہیں یہ تو سارے بچوں کو کر مطلب آپ میں سے ہر ایک بچہ چاہے وہ سی اے کو چاہے وہ سی اے میں کو چاہے سی اے کسی کو بھی آپ کرے گا اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے میرے بچے یعنی کہ ان کے ساتھ مجھے ان میں سے کیا کرنا ہے آج ہم وہ ڈسکیشن کر رہے مجھے کی بات کیا ہے کہ جو بات آپ بکوں میں سٹڈی کر رہے ہو وہ ہی یہاں سٹڈی کرتے ہمارے پروفیشنل ڈگری میں کیا ہوتا ہمارے بچے اس کو تھوڑا ہائی لیول کے سٹڈی کیا جاتا ہے اتنا ہی فرق ہے میں اگر کسی بکوں والے بچے سی اس ٹوپک کے بارے میں دسکشن کرو تو وہ بھین کے بارے میں جانتا ہے جو ایک سی 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 سوالا بچے جانتا ہے فرق سی لیول کا ہے کیونکہ ان کا جو نولیج ہوتا ہے وہ ہائی لیول کام دیتے ہیں اور بکوں میں تھوڑا لیول نولیج آتا ہے تو یہ سمجھو میرا موٹیو کیا ہے بڑے سپنے نے وہ بھی ایک لو ہے پی ایف کا لو ہے گرچوٹی کا لو ہے لیور ایک مطلب انڈسٹری لو ہے بہت سارے لو ہیں وہ سارے لو کہاں کہاں پہ کیسے کیسے اپلائی کیے جائیں گے کس طریقے سے کمپنی میں آپ کو ہیلپ کریں چیزوں کو سمجھنے میں لیگل کمپلائنس کو پورا کرنے میں وہ بھی آپ کو پڑھا جائے گا and the most important part آپ کا financial management مجھا آتا اس نام کو لینے میں finance کو manage کرنا یہ تو سب سے بڑی کام ہے آپ جرح imagine کرو نا سوچ ایک تاٹا کمپنی بڑلا کمپنی لانس کمپنی ویپنو کمپنی یہ جو کمپنی آج کے ٹائم پہ ہے یہ کتنے بڑے لیبل پہ کام کر رہے ہیں ان کا operation میرے بچے کسی گاؤ یا کسی شہر یا کسی country میں limited نہیں ہے they are working on a world level پورے world میں پورے world میں تو اتنے بڑے بیجنس کے اندر میں جو فائنانس یعنی جو پیسہ ہے اس کو کیسے منج کیا جا رہا ہے کون منج کرتا ہے کس طریقے سے منج کرتا ہے وہ ہم ہی لوگ تو ہیں جو اس ڈگری کو آپ کام کرتے ہیں وہ کیسے کیا جائے گا میں ایک اچھا 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 آپ میری بات سننا دیان سے اگر میں آپ کے گھر کی بات کروں تو آپ کے پاپا ماں میں بھی یہ کام کرتے ہیں بہت چھوٹے لیبل پہ جہاں پہ تین چار لوگ کام کر رہے جہاں پہ پیسے کو منج کر رہے کتنا پیسہ کھرچ کر اس مہینے میں کتنا پیسہ رکھو سال کتنا بچے کو پڑھانے کے لیے کتنا بچیوں کی شادی کے لیے کتنا بڑھا پہ کے لیے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن بہت چھوٹے لیبل پہ کرتے ہیں یہ کام بڑے لیبل پہ کیسے ہوگا جہاں پہ لاکھوں جگہ سے پیسے کھرچ رہے ہیں لاکھوں بچے آپ کے بوڈی کے اندر میں بلڈ ہے آپ کو شاید نہیں پتا ایک بر کٹ کے دیکھنا آپ کو بلڈ وہاں دکھائی دے گا وہ لال لال ہوتا ہے وہ بلڈ جو آپ کے بوڈی کے اندر گھوم رہا ہے نا اگر بلڈ کا پریشر آپ کا ایک نورمل جو لیبل کا پریشر آپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا جتنی ریکوامنٹ ہے تو بی پی لو ہو جاتا ہے اور دونوں ہی ہمارے شریر کے برباد ہو گے وہ میسیو جو گا اس کا فائدہ نہیں ہو گا اور جتنے کمپنی میں پیسے کے ریکوامنٹ ہے اگر اس سے کم پیسہ ہو گیا تو بھی کمپنی خراب ہو جاتی ہے یعنی کی کمپنی کا بلڈ کیا ہے پیسہ وہ پیسہ اگر زیادہ ہو گیا تو بھی خراب ہے اگر پیسہ ریکوامنٹ سے کم ہو گیا وہ بھی خراب ہے اس کو کیسے مینج کیا جائے گا کیسے اس کو ٹھیک رکھا جائے گا وہ فائننس کو مینج کرنا آپ کل کو بڑے سپنے دیکھے آپ بلیم کرو مرے بچے آپ کو یہی کام کرنے کو زیادہ ملے گا اگر آپ کسی کمپنی کے ٹاپ پوزیشن میں چلے گئے اور یہ بہت چیلنج ہوتا ہے اتنا ہی پیسے والا ہوتا ہے کیونکہ جن کے پاس دماغ ہوگا جو محنت کرے گا جو چیزوں کو سمجھے گا جو leadership کو کام کرنا شروع کرتا ہے اور وہ ہی کام کرنے والوں کو پیسہ کمپنی پی کرتی ہے تو میں بس آپ کو بتا رہا ہوں کیا مست چیزیں ہیں یہ چار ڈگری جو بتا رہا ہوں کیا مست مطلب کیا اچھے چیز پڑھائی ہے اکاؤنٹنگ سکھنا کانسٹنگ کرنا ٹیکس کے بارے ٹیکس کیسے کمپیوٹ ہوگا کیسے ریٹرن فائلنگ ہوگا لیگل کمپلائنس فرنیشل اینڈو آڈیٹ یہ تو مست ہے آپ کو میں کیسے بتاؤں جب آڈیٹ کا نام لیتا ہوں تو اتنا سکون ملتا کہ میں کیا بتاؤں پتہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی کمپنی چاہے وہ ٹاٹا ہو چاہے بڈلا ہو چاہے کوئی بھی کمپنی ہو وہ پورے سال میرے بچے گورنمنٹ اس بات کو نہیں مانتی بولتی کہ نانا ہم نہیں مانیں گے آپ ایک کام کرو آپ کسی ایک چاہے کے پاس چاہے 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 کرے گا جب وہ آپ کے اکاؤنٹس کو چیک کر اور اس کو ویریفائی کرے گا کہ ہا جی سب کچھ ٹھیک ہے اور اپنا سٹیمپ یہاں پہ پوٹ کرے گا کیا کیا اس نے چیک کیا میرے بچے آپ کے اکاؤنٹس کو چیک کیا چیک کرنا this is called audit کرنا audit کا مطلب simply چیک کرنا ہوتا ہے تو وہ جو چاٹرد اکاؤنٹ ہے وہ کیا کرے گا آپ کے اکاؤنٹس کو چیک کرے گا اور چیک کرنے کے بعد کہ اکاؤنٹس صحیح مانے گے یہ audit کرنا ہوتا ہے سر کیا audit سب سی اکر ایسا نہیں میرے بچے audit کرنا جو سٹیمپ مارنے کا پاور ہے وہ different courses different professional کو different area میں دیا ہوا ہے میں ابھی چرچہ کروں اس کے بار میں لیکن ابھی تو مدہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے ان چار وں ڈگری کے اندر میں آپ بی کار لو آپ سی اے کر لو سی ایمی کر لو سی ایس کر لو ایوین ایمی ایمی کار لو ایمی ایمی سی برمجے سب میں یہی پڑھائی کرنا ہے یہی پڑھائی کرنا ہے تو سر ان میں فرق کیا ہے ایک فرق بتایا یہ چھوٹے لیبل پہ یہ سب study کرتے ہو اور یہاں پہ بڑے لیبل پہ study ہوتی پہلی بات آپ کو selection کرنا ہے کہ میرا اچھا کیا رہے گا پھر اس کے بعد میرے بچے اب ہم نے ہم نے بتایا کہ audit ایک word لیا تھا audit مطلب check کرنا تو یہ check کرنے کا write کس کو ہے کون check کرے گا اس میں سے کون اس کس کے پاس power stamp مارنے کا اور وہ کس field میں آپ کا ہے تو میں آپ کو بتاؤں دھان سننا ایک جو c a ہوتا ہے نا میرے بچے c a ان کو کسی بھی organization کے accounts کو audit کرنے کا ادھیکار ہے یعنی کی اگر کسی company کے کسی firm کے accounts کو کوئی check کرے گا اور stamp سے verify کرے گا وہ audit کرے گا تو کون ہے وہ ایک c a ہے ان کو یہاں پہ write ملا ہویا ہے میرے بچے ایک جو c a میں ہوتا ہے cost and management accountant ان کو write ملا ہے کسی بھی company کے costing کو audit کرنے کا آپ نے costing کے جو rules ہوتے ہیں آپ نے اس کو fulfill کیا کیا نہیں کیا costing آپ نے ٹھیک سے کی کی نہیں کیا کہیں آپ کے goods کی بربادی تو اپنے نہیں کیا resources misclash تو نہیں کیا resources خراب تو نہیں کیا resources چوری تو نہیں ہوا یہ جتنی ساری باتیں ہیں یہ costing یعنی کہ ایک c a میں کیا کرتا audit کرتا ہے اور company نے legal compliance fulfill کیا ہے کی نہیں کیا ہے اس legal compliance اس کو check کرنے کے لیے آپ کا c s ہوتا ہے company secretary charter secretary یعنی کہ ایک company نے legal compliance جو ہے ان کو fulfill کیا 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 وہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا کوئی legal compliance چھوڑ تو نہیں دیا یہ ساری باتیں جو c s ہوتا ہے میرے بچے وہ اس بات کو audit کرتا ہے اور اپنا stamp اس پہ ڈالتا ہے اب سمجھ رو نا میں ایک دائرہ دے رہا ہوں کہ آپ کو جب کوئی چیز select کرنا کہ میرا course کیا ہو میں کون سے course کو up کروں کون سا میرا area of interest ہے تو یہ باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو فائدہ کرے گا لیکن میری بات میں آ کر آپ course کا selection مت کرنا کہ نانا سر نے بول دیا تو پھر یہی کام کروں گا میرا کام یہ نہیں میرے بچے یہ آپ خود کریں گے یہ کام کسی کا نہیں ہو سکتا نہ آپ کے بھائی نہ بہن نہ ممی نہ پاپا نہ دوست نہ سر کوئی نہیں یہ آپ جج کرنا آپ کو بیس چیز کیا لگ رہا میں تو بس بتا رہا ہوں کہ اس تینوں ہی degree کے اندر میں آپ کا ایک ہم نے کیا بتایا کہ accounting کا audit یہ کرتے ہیں costing کا audit یہ کرتے ہیں CS جو ہوتے ہیں وہ lock audit کرتے ہیں اور ہاں جو taxes ہے اس میں جو direct tax ہے income tax ملو بچے ان کا audit کرنے کا پھر سے right ان کو دیا گیا ہے ایک CA co جو GST یعنی ki indirect tax ہے اس کو audit کرنے کا ادھیکار ایک CA کو بھی ہے اور ایک CMA کو بھی ہے مطلب جو CA ہوگا یا جو CA میں ہوگا ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کا audit کر سکتا ہے یہ آپ کے دیش میں جو ہماری law ہے برے بچے انہوں نے ان سب کے field کو divide کر دیا ہے آپ جس field میں جانا چاہے جا سکتے آپ کے حساب سے اس طریقے سے ہے کوئی جھگڑا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہر ایک institute نے اپنے goal کو fix کے اس طریقے سے اپنا وہ کام کرتی ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ سر یہ جتنے بھی آپ course stage کو لیں گے تو سب میں آپ کا same study ہے same study ہے سر ایک با بتاؤ جب سب میں same ہے تو پھر الگ الگ course کیوں میرے بچے اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ آپ کا CA کا تو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ آگے study کرو گے جیسے جیسے آپ بڑھو گے accounts ان کے لیے بہت زیادہ واسٹ ہوتے چلا جائے گا ان سب میں بھی ان کی mastery ہوگی لیکن accounts ان کا زیادہ واسٹ ہوگا cma کا جو costing ہے وہ زیادہ واسٹ ہوتے چلا جائے گا کیونکہ آپ کا یہ audit کرنا ہے CS جو ہوتا ہے اس کا جو law ہے وہ زیادہ واسٹ ہوتے چلا جائے گا لیکن پڑھنا سب کو سب کچھ ہے کیونکہ آپ کسی بھی industry کے اندر میں جب آپ کام کرنے جائیں گے audit نہیں audit ہو گیا ایک جگہ field اگر آپ کسی company میں کام کرنے جائیں گے وہاں تینوں کو آپس میں competition کرنا ہوگا اور جو best ہوگا اسی کو job ملے گا میرے بچے وہ آپس میں جب best نکالنا ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا مجھے کی بات کہے کہ تینوں نے sim پڑھائی کیا ہے تو پھر best کا selection کیسے ہوتا ہے ہوتا ہے میرے بچے میں آپ کے بات بتاتا ایک company ہے میں مطلب نام disclose کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر میں کیمریک اوپر میں لیکن ایک company نے کیا کیا تھا پورے دیش سے کئی سارے اچھے اچھے cma cma cf اور mba کو بلائے تھا کہ آو جی ہمارے پاس آپ interview دو اور ہمیں آپ کا selection کرنا ہے بچے اس company نے کیا کیا پورے دیش سے جو اچھے اچھے کریم آئے تھے ان کو کیا ہوا کہ ایک آپ کا hall میں بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آدھے گھنٹے میں آپ کا interview ہوگا آپ believe نہیں کرو گے اس آدھے گھنٹے کے اندر میں maximum جو وہاں پہ آپ کے آئے تھے candidates ان کو نکال دیا گیا بینہ interview کیوں کو بولا گیا گھر جائیے ہم بعد میں آپ کو بلائیں گے ان کو نکال دیا گیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آدھے گھنٹے سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور آدھے گھنٹے سے بیٹھنے کے باوجود میرا interview نہیں ہوا مجھے نکال دیا گیا کیا ریجن اس کے پیچھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور میرے پچھے جو بچ گئے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کا selection ہوا باقی لوگ نکال گئے مطلب 99% جو candidates وہاں پہ گئے تھے ان کو ہٹا دیے گئے بینہ interview کے سر ایسا کیا ریجن تھا ایسا کیوں ہوا میرے پچھے میں بتاؤں جہاں پہ ان candidates کو بٹھایا گیا تھا وہاں پہ اوپر camera سے ان کو watch کیا جا رہا تھا ان کو دیکھا جا رہا تھا ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے ان کے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کا body moment کیسے ہو رہا ہے ان کی آنکھیں کیسے move کر رہی ہیں کیونکہ جب ہم کسی company کے top position پہ جاتے ہیں جب اتنی ساری بڑے بڑی degree کو لے کے ہم بات کرتے ہیں ان top position پہ جانے کی بات کرتے ہیں leadership quality ہونا بہت ضروری ہے leadership quality کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے body آپ کے mind پہ پورا control اور جب آپ کو اپنے اوپر control نہیں ہے آپ کو بات کرنا نہیں آتا آپ کو آنکھیں کیسے moment ہے وہ آپ کو نہیں آتا آپ کا communication skill اگر strong نہیں ہے تو پھر آپ اتنی بڑے team کو کیسے lead کرو گے تو میرے بچے وہیں سے ان کا جو body کا جو language تھا اس پہ watch کیا گیا اور وہیں سے ان کو باہر کیا گیا کیونکہ ان کو ٹائم دینس کو فائدہ نہیں ہے ان کو باہر نکالو یہ استطیق ہمارے دیش کے اندر میں ہم c a c a میں c a وہ کرتے کرتے بتا نہیں کتنی ساری degree ڈے لیتے ہیں لیکن job بہت اچھا میں نہیں مل پاتا کیوں کیونکہ پڑھائی 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 صرف اس سے میرے بچے آپ کے job نہیں آتے اچھے اچھے package آپ کو نہیں ملتے آپ کا communication skill آپ کا leadership quality یہ سب میں نے رکھتا ہے آپ کو وہاں پہ پہ پہنچنے کے لئے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ چھوٹے بچے ہیں ابھی آپ 12 class کے بچے ہیں آپ اس سے باہر نکلو اور آگے بڑھو آپ دیکھو گے کہ جب آپ باہر نکلو گے نا اور بڑے ہوئے گے تو آپ کو ابھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گے جہاں پہ بیٹھ کے آپ نے یہ چیزیں آپ میرے سن رہے ہوں گے وہ ایک بند کم رہا ہوگا میرے بچے ایک بند کم رہا ہوگا آپ 12 class کے بعد جب آپ باہر نکلو نا انڈسٹری میں آو نا آپ کو نہیں پتا کتنا tough competition ہے ہمارے دیش کے اندر میں ایک job کے لئے پتہ نہیں ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ان ہزاروں میں آپ کو compete کرنا پڑے گا ایک ایک job ہے سننے باتا کہ government نے کوئی job نکالا اور جو MBA کیے ہیں وہ بھی ایک چپراسی کے job کے لئے apply کرتے ہیں یہ دربھاگ ہے ہمارے دیش کا لیکن یہ سچائی بھی ہے میرے بچے کہ آپ کو best میں بھی best ہو کے compete کرنا پڑے گا تو میں بتاؤ کہ کسی بھی company میں بڑے لیبل کے job کے لئے ایک professional degree کے requirement ہوتی ہے چاہے وہ CA ہو چاہے وہ CA میں ہو چاہے CS ہو become سے کام نہیں چلنے والا آپ become کر کے چاہتے ہیں کہ company کے top position پہ چلے جائے تو وہ میرے بچے impossible تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ ہرے company انہی کے لئے بڑے لیبل پہ راستہ کھولتی ہے دروازے کھولتی ہیں جو ان degrees کو وہ off کٹ کے رکھتے ہیں یہ سچائی بتا رہا ہوں آپ میری بات کو ماننا میں repeat کرنا کوئی بچہ جو become کر چکا ہے اس کو demotivate کرنا میرا مقصد نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ آپ کو جو بچے ابھی اور آ رہے ہیں یا آپ کو بھی motivate کرنا تھوڑا اور آگے degree کے لئے اور جو بچے become basis پہ company میں کام کرتے وہ جانتے ہیں ان کو کتنا challenge face کرنا پڑتا میرے بچے کتنا challenge face کرنا پڑتا آگے بڑھنے کے لئے سر پھر کیا become اگر مان لو کہ سر ہم یہ نہیں کر سکتے سر become کیا تو کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے بڑھ سکتے مرے بچے کیوں نہیں بڑھ سکتے لیکن میں آپ کو ایک simple جریعہ بتا رہا ہوں محنت تھوڑا بڑھاؤ سپنے بڑے دیکھو آج سپنے اگر آپ نے بڑے نہیں دیکھے نہ اور آپ نے ان میں سے کسی course کو off نہیں کیا جس stage پہ آپ کھڑے ہو تو باغ میں باغ میں کہیں ہم regret نہ کریں آپ دنیا والوں سے پوچھو یار محنت کتنا کرنا ہوتا ہے کتنے گھنٹے پڑھنے ہوتے cac میں cac کے لئے تو کوئی کہے گا 20 گھنٹے کوئی کہے گا 22 گھنٹے کوئی کہے گا 16 گھنٹے ایک ایک school میں گیا تھا میں ایک seminar میں نے کیا تھا میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بچے جنا بتاؤ cac میں cac کسی بھی course کے لئے اب وہ کتنے گھنٹے پڑھنے ہوگا اس نے کہا sir 23 hours میں حران تھا کہ کس نے اس کو guide کیا کہ جو بچہ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے کی study کرے گا وہ کب کھانا کھائے گا کب پانی پیے گا کب وہ movie کے دیکھے گا کب مفتی کرے گا جنگی تو ایسی خراب ہو جائے گی یہ سب market کے rumor ہے میرے بچے جنہوں نے جو غلط لوگوں نے اس بات کو فیلایا ہوا ہے اور جنہوں نے فیلایا ہوا ہے نا وہ میں guarantee کے ساتھ بتا رہا ہوں وہ unsuccessful لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس course کو ups کیا تھا یا سوچا تھا لیکن کیا نہیں تھا یہ وہ لوگ فیلا رہے کبھی نہیں ہوتا 18 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے کوئی نہیں پڑتا میرے بچے اگر آپ چار سے پانچ گھنٹے کی میں repeat کر رہا ہوں اور یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں چار سے پانچ گھنٹے جو بچہ qualitative study کر لے گا regular basis پہ وہ بچہ کبھی fail ہو ہی نہیں سکتا آپ believe کیجئے میں نے repeat کیا چار سے پانچ گھنٹے regular study and qualitative صحیح qualitative کیا ہوتا ہے میرے بچے آپ کا interest لینا رٹو مت کسی بھی چیز کو رٹو گے تو آپ کو مجھا نہیں آئے گا پھر تریسے رٹہ آپ کو لائے بوریت ہو جائے گی سمجھو نا جب ہم accounts میں آتے ہیں ہم accounting کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم جب costing میں جاتے ہیں تو ڈھالو نا اپنے آپ کو کہ میں کسی company کی costing کر رہا ہوں costing کرتے سمیں میں کیسے کیا کا کام کروں گا مجھا آئے گا آپ financial management جہاں پہ میں کیا بتاؤں اتنی بڑی بڑی company اتنی بڑی بڑی جو companies آج کے time پہ جو بنی ہوئی ہے یہ بینہ اس کے کام ہوئی نہیں سکتا legal compliance مجھے چیک کرنا ہے مجھے بڑا بننا ہے مجھے اچھے چیک کام کرنا ہے ان سب کا knowledge لیتے سمیں آپ اس میں ڈھال جاؤ اپنے آپ کو ڈھال دو پھر دوکھو کیا مجھا نکل کے آتا ہے کیوں نہیں نکل کے آئے گا کیوں نہیں ہم آگے بڑھیں گے کیوں نہیں ہم پر اس اپنے دیکھیں گے دیکھیں گے میرے بچے تو میں نے آپ کو بتایا کہ actually short میں summarize کروں میں کہ ہمارے چاروں courses میں same study کرنا ہے اس میں تھوڑا چھوٹا ان میں کیا ہوگا تھوڑا بڑا ہے ان میں بھی جو آپ کو audit کرنے کا right دیا گیا اس میں تھوڑا واسٹ ہوگا باقی تھوڑا کم ہوگا لیکن پڑھنا سب کچھ آپ کو ہے سب کچھ آپ کو ہے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ selection کرنے میں میرے بچے اگر ہم CA اور CMA کی بات کریں تو یہاں پہ practical چیزیں جو ہیں ان کی زیادہ study ہے practical accounts, costing, tax, FME زیادہ audit اس سب زیادہ پڑھنا ہوگا لیکن CS کے اندر میں کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا legal compliance یعنی کہ theory کے جو chapter سے جو subject سے وہ زیادہ پڑھنا ہے theory جو ہے آپ کو زیادہ پڑھنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم کیسے selection کر سکتے ہیں اگر آپ کو مقصد ہے کہ یار میں تو میرا practical part بہت زیادہ strong ہے تو CS, CMA کا course آپ کے لئے ٹھیک ہوگا آپ جو opt کر لیں اگر لگتا ہے کہ میں theory پہ زیادہ دھیان دے پاتا ہوں theoretical چیزیں زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے theory سے میں زیادہ interest rate کرتا ہوں تو پھر CS کا field آپ کا ٹھیک ہے CS کا ٹھیک ہے جہاں پہ theoretical یعنی کہ legal جو چیزیں ہوں گی میرے بچے وہ زیادہ پڑھائے جائیں گے باقی تھوڑی کم study آپ کی ہوں گی ٹھیک ہے نا ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا دوسرا چیز اور بتاؤں آپ کا یہ میں نے کیا کیا بتایا جی سب کچھ سیم آپ کا ہے پڑھنے کا سب میں سیم پڑھنا ہوگا کسی میں کچھ کم کسی میں کچھ زیادہ وہ بھی کیسے decide ہوگا ایک تو practical theory کے basis پہ اور دوسرا آپ کا کیا ہے کہ آپ کا کس میں audit کرنے کا آپ کو right ملتا ہے دوسری بات اگر مان لو میں CA course کو opt کرتا ہوں CA CA میں اور CS تو سیلیکشن کرنے میں ایک چیز اور آپ کے لئے help کرے گا کہ یہ time period کتنا involved ہے time period میرے پیارے بچے CA کرنے میں minimum جو time ہے آپ کو لگ بگ 5 years کا لے کے چلنا ہی چلنا 5 سارے 5 سال کا سمیں minimum کی بات کر رہا ہوں لگے گا ہی لگے گا اگر آپ 12 class کے بچے ہیں اور آپ اس کو opt کرتے ہیں تو CA میں یہی time period جو آپ کا ہے وہ لگ بگ 3 years کا آپ کا ہے اور CS میں آپ کا یہی time period لگ بگ 3 years کا ہے میں کہہ رہا ہوں لگ بگ اگر آپ نے proper طریقے سے group نکالا سر group کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتا وہ اگلے اگلے آپ کا class کا discussion ہوگا آج وہ نہیں میرے بچے آج تو interest develop کرو نہ آج ایک بڑا سپنا سجاؤ نہ آج اور کچھ اچھا کرنے کا مند کراؤ نہ آپ کو مجھا آئے گا اپنے آپ بوری عادتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی اپنے آپ جس دن آپ life کو لے کے serious ہوگے جس دن آپ کو مند کیا کیونکہ مجھے بھیڑ کے ساتھ نہیں گھومنا جس دن آپ کو مند کر گیا کہ بس میں اپنے ممی پاپا کو اپنی life کو بڑے لیبر پلے کے جانا چاہتا ہوں ساری سکھ سویدھائیں جو دنیا میں اس کو پانا چاہتا ہوں اس دن سے آپ change ہو جاؤ گے اس دن سے دنیا change ہو جائے گی وہ گندے گندے دوست اپنے آپ کٹنا شروع ہو جائیں گے اچھے دوست آپ کے پاس آنے شروع ہو جائیں گے life style change ہو جائے گا بہت کچھ change ہونے والا ہے اور یہ چیزے اور بتاؤں میں آپ کو بہت سارے بچے سوچتے ہیں میرے پاس resources نہیں ہے میرے پاس یہ کم یہ پڑھنے کا پیسہ نہیں ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں سب جھوٹی باتیں یہ آپ بس آپ سانت منا دے رہے ہو آپ اپنے آپ کو کہ بڑا degree آپ نہیں پاس سکتے ہیں میں اپنے life میں بہت زیادہ تو نہیں بتا رہا لیکن جہاں سے میں اٹھا ہوں اگر میری جگہ پہ کوئی بھی دوسرا بچہ رہتا تو آج مجدوری کرتا ہے لیکن مجدور نہیں بننا تھا میرے بچے مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا تھا جو چیزیں میں نے life style دیکھی ہے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں اور اپنے جو میرے family ہے ان کو میں اوپر لے کر آؤں اور میری کوشش جو ہے وہ کارگر ہوئی میں آگے نکلا میں بہت بڑا انسان تو نہیں ہوں لیکن میں اپنے family کو بہت اچھی طریقے سے لے کے چلنا ہوں میں نے یہ کام کیا اس لیے کوئی بچہ جو سوچ رہا ہو یار نہیں میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اتنے پیسے نہیں یہ نہیں سب کچھ دماغ سے باہر نکالو آپ نے کتنے نیز سونے ہوں گے کتنے سونے ہوں گے کہ ایک رکشہ چلانے والی کی بیٹی بیٹا پڑھ گیا کوئی آپ کا وہ بھٹ پولش کرنے والا لیکن بیٹا پڑھ گیا سب ہی کرتے ہیں میرے سب پڑھتے ہیں آپ کو بھی سپنے اگر آپ نے دیکھے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنا ہی پڑے گا سپنے دیکھ کر کہ ہاں جی ہم نے سپنا دیکھ لیا جو شاہ گیا کہ میں کروں گا کروں گا سوچنے سے کوئی نہیں بنتا یہ آج سے آلت ڈالو آپ آج سے کہ ہاں مجھے بڑا بڑھنا تینشن نہیں موٹیویشن جلسی نہیں جلن نہیں پس بڑی کار کیوں ہے وہ گلت ہے میرے پاس اس سے بڑی کار کیوں نہیں ہے یہ میرا صحیح سوچ ہے میں اس کو ڈیولپ کروں گا اور پھر میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤں گا خیر میں آپ کو بتاؤں میرے بچے ہمارے جو ڈگریج ہمارے پاس ہے ایک تو پریکٹیکل دوسرا تھیوری آڈٹ کرنے کا رائٹ جو ہے اس کے حساب سے اور تیسرا سلیکشن میں نے کیا بتا ہے ٹائم پریڈ کا کچھ بچے سوچتے ہیں ایسے یہ مارکہ نے بہت بڑا رومر ہے کہ ان دونوں میں پڑھائی کرنے کا جو آپ کا لیول ہے یہ زیادہ ٹف ہے یہ کم ٹف ہے ایسا سننے میں مطلب آتا ہے مجھے میں نے سنا ہے بہت سارے بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ سر سی ایس زیادہ ٹف ہے میں بھی سی ایس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے میں ان دونوں میں جو جھگڑے ہو تو اس کو میں ختم کروں ایسا کہتے ہی نہیں ہے میرے بچے ایسا کہتے ہی نہیں ہے جو جن چیزوں کو سی اے میں آپ سٹڈی کر رہے ہو وہی باتیں سی اے میں میں بھی سٹڈی کر دی جو سی اے میں میں ہے وہ سی اے میں بھی ہے دونوں پریٹیکل اپروچ کو لے کے چلتے ہیں تو لگ بھک کوششن کا بھی جو لیول ہوتا ہے اگزام میں سیم ہوتا ہے لگ بھک کی بات کر رہا ہوں لگ بھک سیم ہوتا آپ کا مارکنگ پیٹرن سب کچھ سیم آپ کا ہے تو آپ یہ مت سوچنا کہ مجھے سی اے اس لیے نہیں کرنا کیونکہ وہ ٹف ہے یا پھر سی اے میں اس لیے کرنا کیونکہ وہ سیمپل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کیا ہے کہ میرا کس میں انٹریسٹ ہے میں کہاں جانا چاہتا ہوں میرا ٹائم کونسٹرینٹ کیا ہوا ہمیں دیکھنا ہوگا اور یہاں دوسرا تیسرا چوتھا کچھ بھی نہیں میرے بچے سیلیکشن کرنے کے اندر میں اگر آپ سارے پانچ سال کا ٹائم لے کے چل سکتے بیسٹ ہے نہیں لے جائے سکتے تین سال یہ بھی فرق پتا ہے کیوں ہے ایکچولی یہ بھی سارے پانچ سال کہیں ہیں پانچ سال کے بٹ میں بتا رہا ریجن کیا ہے شوٹ میں زیادہ مت سننا اگلی ویڈیو اس کے بارے بات کروں گا ایکچولی اس میں کیا ہے کہ ایک آرٹیکل شیپ ہوتا ہے ٹریننگ جو ہمارے سی اے انٹر اور فائنل کے بیچ میں کرنا ہوتا ہے وہ تین سال کی ٹریننگ ہمیں یہاں پہ کرنی ہی ہوتی ہے میرے بچے اس لئے ٹائم زیادہ آ گیا پانچ سارے پانچ آدھر وائش سی اے میں کے اندر میں وہ ٹریننگ جو ہے وہ بیچ میں اتنا کمپلشن نہیں ہے وہ فائنل میں مطلب کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہو تو جنرلی یہاں کے جو بچے ہوتے ہیں سی اے میں کمپلیٹ کر لیے جوب میں چلے گئے جوب میں جانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ جو جوب کرتے اسی کو ٹریننگ گروپ میں دکھا دیتے اکثر ایسا پیٹن چلتا ہے اس لئے ٹائم پریڈ یہاں پہ کم دکھ رہا ہے مطلب یہاں پہ ڈگری سارے پانچ سال کے بعد آئے گی پانچ سارے پانچ سال کے بعد یہاں پہ تین سال کے بعد ہی آ سکتا ہے آپ انڈسٹری میں جا کے کام کر سکتے بس اتنا فرق ہے آدھری باتیں سمجھ رہو میں کیا بولنا چاہتا ہوں سر ہاں سر تو یہ ایک ہمارے پاس یہاں پہ فیکٹر نکلتا ہے دیسیجن کرنے کا ایک ہمارا دوسرا فیکٹر تیسرا ہے پڑھنا سمجھ سے میں کچھ کم کسی میں کچھ زیادہ نہیں آپ کہوں گے سر ریجلٹ اس میں کس میں جا رہا ہوتا ہے سب میں ریجلٹ زیادہ ہوتے ہیں اور سب میں کم ہوتے ہیں اچھے بچے ہمیشہ نکلتے ہیں بورے بچے ہمیشہ باہر ہو جاتے ہیں گندے بچے مطلب بورے کیا گندے بچے آپ کا تو جنرلیر دیکھا گیا کہ اس ڈگری میں جو بھی بچے آتا ہے کوئی بھی کورس کو کرنے کے لیے اور وہ کیا کرتا ہے کہ پاپا نے بول دیا کہ بیٹا آپ کو تو سی اے بننا ہی بننا ہے ماما نے کہہ دیا کسی کا کہ بیٹا آپ کو تو سی اے بننا ہی بننا ہے بھائی نے کہہ دیا کہ آپ کو تو سی اے بننا ہی بننا ہے میرے چاچا سی اے سے تو آپ کو بھی سی اے بننا ہے وہ بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ بچے فیل ہو جاتے ہیں لیکن جنرلوں نے اپنا ڈیسیجن خود لیا کہ مجھے سیئے کرنا ہے مجھے سیئے میں کرنا ہے وہ بچہ ہمیشہ آگے جاتا ہے ہمیشہ آگے جاتا ہے بچے تھوڑا سا بیچ میں فیل ہوتے لوگ ہونے دونا ارے فیل بیچ میں ایک بار اگر ہو بھی گئے تو کوئی دکت تھوڑی ہے جب تک آپ فیل نہیں ہوئے تب تک پاس کا مجا کیا ہے یہ نہیں کہ مطلب یہ بات سوچنا ہے کہ فیل ہوتے جائے ہوتے جائے ہوتے جائے مجا لیتے جائے ایسے نہیں بات کرنا لیکن فیل ہونے سے ڈرنا کیا فیل ہوا اگلی بار پاس کروں گا اگلی بار پاس نہیں ہوا اگلی بار پاس کروں گا لیکن ڈگری کو الاؤں گا کیونکہ ڈگری جب تک ہمارے نام کا ساتھ نہیں جڑے گی ہمیں مجا نہیں آنے والا ہے بس یہ لائب سمجھنا ٹھیک ہے نا اور ایک چیزہ اور بتا دو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کلاس کو سننے کے بعد اس سیشن کو سننے کے بعد آپ کے اندرے بہت جوشہ جائے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ سمجھ لو آپ خوب سوچو اور ایک بار جب سوچ لیا رہا کہ مجھے یہ کرنا ہے اب دوڑ لگاؤ اب سوچنا نہیں ہے بس کرنا ہے اور کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے سٹیڈی کرنے اگر اب 20 گھنٹے 18 گھنٹے آپ سے پڑھائی کرو گے تو پھر سوسائیٹی کہا ہے پھر کومنکیشن سکیل کہا ہے پھر لیڈرشپ کولٹی کہا ہے دوستوں کے بچ میں بھی آپ کو رہنا ہے آپ کو اپنے ممی پاپا بھائی بہن کے ساتھ بھی ٹائم بتانا ہے آپ کو سوسائیٹی کی سرکل میں بھی جانا تب ہی تو آپ کو جو میں نے وہ کومنکیشن سکیل کے بات کی جو وہ میکسوم بچے آپ کا ایسی ریجیکٹ ہوگے اس کے اندر آپ نہ ہوگے بہت کچھ کرنا ہے میرے بچے اور آپ کریں گے ابھی بہت چھوٹے بچے ہیں آپ کا mind ابھی اتنا مشیورڈ نہیں ہے اتنی دور تک یہ planning کرنے کے بس ابھی یہ planning کرو کرنا کیا ہے اور بس کرنا شروع کرو آگے کیا ہوگا کل کیا ہوگا بات کی باتیں ہم اس میں نہیں جانا چاہتے تو یہ ہمارے پاس ایک آپ کا جلیہ نکل کے سوچنے کا سر پیکج ہمیں کتنا ملے گا آپ بتاؤں اس میں اور اس میں اور اس میں کیا پیکج ملتا ہے میرے بچے آج کے ٹائم پر تینوں ہی ڈگری کے اندر میں کیمپس پلیسمنٹ ہوتے ہیں کیمپس پلیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب ڈگری آپ کمپلیٹ کریں گے تو بڑی بڑی کمپنیج آتی ہے اور انشٹوٹ جو ہوتا ہے جہاں اس کے ڈگری آپ کولیفائی کریں گے وہیں پہ آپ بیٹھیں گے وہیں پہ آپ کا انٹرویو ہوگا اور اگر آپ اچھا پر فرم کیے ساری کولیٹی آپ کے اندر دیکھیں تو آپ کو وہ لے کے چلے جائیں گے مطلب لے کے کمپنی میں چلے جائیں گے کام کرنے کے لیے اور پھر آپ کا جمانہ شروع ہو جائے گا بات سمیناری آپ میں میں کیا بتا رہا ہوں ایک چیز اور پیکج کتنا ملے گا پچھے پیکج کا کوئی لیمٹیشن نہیں ہے کوئی لیمٹیشن نہیں میں نے کہا جتنی اچھی آپ کی کولیٹی اتنی اچھی آپ کی بولی جتنی خراب کولیٹی اتنی خراب بولی اور یہ سبحاویک ہے آپ ایک سمان بھی جو آپ کا روڈ پہ پڑا ہوتا ہے اور ایک سمان جو آپ کا شورو میں پڑا ہوتا ہے دونوں کا پرائسی میں ڈیفرینسز ہوتا ہے ہوگا لیکن ہاں اگر میں پھر بھی آپ مجھے پوچھو کہ سر پیکج بتاؤ کہ ان میں کیا چلتا ہے تو مرمچہ چھے سے آٹھ لاک روپے تک کا ایوریش پیکج چلتا ہے مطلب جب آپ شروعاتیں سٹارٹنگ جب کرو گے تو لگ بگ اتنا کا پیکج تو ملے گا چالیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ کروڑ کے بھی پیکجز ملے ہیں لیکن آپ کو ایکسٹر آرڈنری کوالٹی لے کر آرہا پڑے گا بہت طریقے سے ہر ایک چیز میں اور ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو آپ سے جب ان کی پڑھائی کرو گے تو سب ان کی پڑھائی سے کام نہیں چلے گا مرمچہ آپ کو انڈسٹری کو بھی سمجھنا پڑے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا کی کیمپس پلیسمنٹ میں گئے کمپنیز آئی ہوئی ہے اور وہ پوچھتی جیلا بتاؤں رینڈ پے کرنے کا انٹری کیا ہوگا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا آپ نے کہا رینڈ پے کرنے کا انٹری سریع ہوگا اور آپ کو بیس لاکھ کا پیکجز مل جائے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا وہ آپ سے رینڈ پے کرنے کا سیلی پے کرنے کا انٹری نہیں پوچھے گی اتنی بڑی ڈگری کرنے کے بعد وہ آپ سے جاننا چاہے گی کہ انڈسٹری میں جو حل چلے ہو رہی ہے ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو انڈسٹری کو انٹرپیٹ کیسے کروگے شیئر مارکٹ جو اپ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے کس طریقے ہو رہا کون سی کمپنی میں کیا چینج جو ہوا پولیسی کے اندر میں تو کمپنی کہاں سے کہاں پہنچ گئی کمپنی میں کیا آپ اچھی پولیسی امپلیمنٹ کر سکتے ان پہ کام کرنا پڑے گا اور ابھی تو آپ چھوٹے بچے جیسے جیسے ڈگریز آگے آگے چلیں گے ان میں آپ وہی سکھیں گے وہی آپ کو سکھایا جائے گا مائنڈ آپ کا مشیورڈ ہوتے چلا جائے گا اور آپ کو مجھا آئے گا لائف میں جب ہم آگے بڑھ جائیں گے تو تو خیر میں آپ کو اب آج کی کلاوس جو ہے میرا بچے اس کو سمرائز کر رہا ہوں بیکم آپ میں سے ہر ایک بچہ کرے گا ہر ایک بچہ اس کے ساتھ ساتھ میں پلس کر رہا ہوں ان کے ساتھ ساتھ ان میں سے کسی بھی ایک ڈگری کو آپ کیجئے وہ آپ کے مطابق ہوگا آپ جو چاہتے ہیں کسی بھی ایک کو دو کورس بھی ایک ساتھ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا آج کے ٹائم پہ میرے حساب سے میرا سجیشن ہے کہ بیکم تو آپ کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ یہاں بھی کوئی ایک کورس کو آپ کریں گے دوسری بات جب دو کورس ایک ساتھ آتا ہے تو بچوں کے دیماغ ہوتا ہے یہ بھی اور یہ بھی تو بہت ٹف ہو جائے گا جو یہاں پہ میرے بچے وہی یہاں بھی ہے تو فرقیاسف لیول کا جب آپ امیجن کرو اگر میں بڑی لیول کی تیاری کرلوں تو چھوٹا لیول تو اپنے آپ تیاری ہو جائے گا ہمارا بڑا لیول یہاں پہ تیاری شروع ہو یہ تو اپنے آپ اور اس میں تو بہت آگیا پر ہوگے بشرتے کی بڑے لیول کی تیاری شروع ہو تو بس بچے اتنی سے راتے ہیں اور کچھ خاص نہیں ہے آپ اس کو آپ سمجھیں میں نے کیا بتایا آپ اس کو دماؤں بیٹھا ہے دماغ شاند کریں اور آپ بہت پروپر طریقی سے decision لے کر پھر اس کے آگے بڑھیں ان میں کون کون سی سبجیکٹ سے کیا پڑھنے کا طریقہ ہوگا کیسے وہ qualitative study کیا جا سکتا ہے یہ ساری باتوں کا discussion ہم آگے کی آپ کے ابھی دو چار میں ابھی کئی سارے series آپ کو نکال کے دوں گا جہاں پہ آپ پروپر طریقی سے decision لے پائیں گے لیکن ابھی تو بچے بس آج اتنا ہی آپ اس کو سمجھیں سوچیں دیکھیں اور انٹریسٹ کریں اور لائف کو آگے بڑھائیں بڑا سپنا دیکھو پس یہی چاہتا ہوں آپ سب کو مرے بچے بائبے ٹاٹا بائبے ٹاٹا بائبے ٹاٹا تھنکیو بچوں تھنکیو تھنکیو جی دیکھنہ перہو بد Jade رہا بائبے ٹاٹا دیکھیں دیکھیں بائبت باک